کہ یہ سارے جو معاملات ہیں ان کو پاکستان آئی سی سی کو نہیں پتا تھا آئی سی سی کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا پاکستان کو معلوم تھا کہ انڈیا لاسٹ مومنٹ پر آ کر بھی نہیں آئے گا تو کیوں یہاں سے یہ آواز اٹھ رہی تھی کہ انڈیا پاکستان آئے گا ہی آئے گا میں آپ کو ایک بات بتا ہوں وکراند گپتہ کو انڈیا سے زیادہ پاکستان میں لوگ سنتے تھے کیوں سنتے تھے ان کی نیوٹرل جو ہے نا وہ ایک انیلسس کے لیے اب دیکھیں اب جو ہے وکراند گپتہ کا روپ باہر آ گیا نا کہ وہ کس جو ہے وہ کس کی زبان بھو رہے ہیں وہ ایک پپڑ ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ رنگ میں بھنگ ڈالنا جو ہے وہ ہمیشہ سے کام رہتا ہے پڑوسیوں کا اور انہوں نے وہی کیا تھے پڑوسی کے حوالے سے اور انہوں نے کہہ دیا کہ ہم پاکستان نہیں آ رہے اور اس کیا دن کے میڈیا نے جو زہر اگلنا شروع اب بھی تک پاکستان اپنے موقع پر قائم ہے انڈیا اپنے موقع پر قائم ہے آئی سی سی پریشان ہے سمجھ سے باہر ہے کہ کس کا ساتھ دینا ہے کس کا نہیں دینا ہے پاکستان بھارت انٹرنیشنل کرکٹ کانسل کے یہ جو تینوں ایک دوسرے کے طرف دیکھ رہے ہیں اور اس میں ایک بروڈکاسٹر وہ نکتر پر بیٹھا دیکھ رہا ہے کہ میری طرف دیکھو جو میں اس بروڈکاسٹر نراز نہیں بہت زیادہ ہے اور اس نے آئی سی کو بولا بھی ہے وہ آئی سی 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 ریلیکس ہے بیسی سی کا ہے بروڈکاسٹر بیسی سی کے ساتھ ہوئی ہے وہی آئی سی کے ساتھ بھی کنیکٹیڈ ہے تو فنانچل لوگ کو اگر بیسی سی کہہ رہا ہے کس ہی کہہ رہا ہے کہ سب سے دہ پیل سے وہ لیتا ہے دوستو تیس ملیون ڈالر وہ لیتا ہے ایک سال کا دو کیسپ میں جو ملتے ہیں سب بورڈ کو ملتے ہیں اگرانی کی تاریخ تیہ ہوئی کہ کوئی مان نہیں رہے دونوں مان نہیں رہے دونوں مان نہیں رہے کی تاریخ تو ہے وہ لیٹ ہو گئی ہے مجھے لگ رہا ہے تو بات یہ ہے تو تیہ نہیں ہو رہی تو یہ بھی تو سارے سمجھے کہ یہ پاور کس کی چل رہی ہے یہ پاکستان کی وجہ سے تیہ بات بن نہیں رہی یہ بھی تاریخ پارت کے مختلف ٹیم جو ہے وہ کبڑڈی کی ٹیم آتی ہے یہاں پہ اس وقت ان کو سرحت کی طرح یاد نہیں آتے انڈیا کے لیے جو اچھی بات کرے گا وہ ملکہ غدار ہے انڈیا کو جی تاریخ کرے گا وہ ملکہ غدار ہے تو بھائی شوئے بختر بھی ملکہ غدار ہے پھر میں بھی ملکہ غدار ہو چیمپیس ٹرافی یا پھر دنیا کا کوئی بھی آئی سی سی کا ٹارنمنٹ پاکستان میں ہوسٹ نہیں ہو سکتا پاکستان ہوسٹ نہیں کر سکتا اور کارتیچ نہیں ہے اور شوئے بختر نے کہا دیکھو ہونے تو اب بھی یہی جا رہے چیمپیس ٹرافی پاکستان میں نہیں ہونے جا رہی چکا ہے کہ یہ ہائی بریٹ مارڈل پر ہی ہوگا لیکن پاکستان اس پر بھی اب اپنی سرحمتی جاتا چکا ہے پہلے تو پاکستان جیت پر عڑا تھا کہ انڈیا اپنی سرطوں کے امسار اسے آنا چاہیے لیکن ہم ہر سرط مانے کو تیار رہے لیکن انڈیا کے ساپ منا کرنے کے بعد اب یا سنائی دینے لگا کہ یا تو پاکستان ہائی بریٹ مارڈل کو سوئیکار کرے یا پوری طریقے سے پاکستان کو ہی کہ بینا ہی چیمپئن ٹرافی کنڈرٹ کروالی جائے گے تب پاکستان اب ہائی بریٹ مارڈل پر بھی راجی ہوتا دیکھ پاکستانی میڈیا میں جبردست گصہ کا ماحول بنا ہے کہ پاکستان اپنے بات سے پیچھے کیوں ہٹ رہا ہے دوستو آئیے آگے ویڈیو میں دیکھتے ہیں کہ پاک میڈیا چیمپئن ٹرافی کو لوگ کر کیا کچھ کہہ رہی ہے ملتے ہیں ویڈیو کے پاکستان میں سچ بولنا کوئی جرم ہو گیا یقین کرو قسم سے دماغ خراب ہو جاتا ہے ہم کچھ بات بولتے ہیں اور بات سچ ہماری ثابت ہوتی ہے مطلب یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بندے سچ بولنوں اس کے باوجود لوگ جب وہ ڈنڈے لے کر پتہ نہیں ایک کیا کیا لے کر ہمارے پیچھے پڑ جاتے ہیں ہماری مارنے کے لیے دیکھو ہوا کچھ ہی ہوئے کہ شوے بکتر نے یہاں پر ریسنٹلی ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے چیمپنز ٹوفی کو لے کر اور انڈیا کو لے کر اور آئی سیزی اور پی سی بھی کو لے کر جس کے اوپر پورا پاکستان بھڑک اٹھائے کہ یہ سالے تو پاکستانی ہے کہ تو ہے کون ہے شوے بکتر یہ ایسی کی تیسی یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ پورے پاکستان کی جو دوٹ نمبر جھوٹی جو عجیب و غریب سی عوام ہے جس کو سچائی کا کچھ پتہ نہیں ہے وہ پڑھ گئے شوے بکتر کے پیچھے میں بتاتا ہوں کہ ہوا کیا اگر آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے بھی لیکن دباؤ دیکھو شوے بکتر کا لیٹس ٹیٹمنٹ بہت زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے انڈیا میں بھی اور پاکستان میں بھی دیکھو انڈیا میں جو یہ ٹرینڈنگ کے اوپر ہے اس کی سیمپل سی وجہ ہے کہ چلو پاکستان میں کوئی لوگ ایسے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں چندے کیسے ہیں جو واقعی میں کوئی سینسیبل بات کر رہے ہیں جن کا دماغ واقعی میں کچھ کر رہا ہے ان کا دماغ کام کر رہا ہے جبکہ پاکستان میں 90% شاید ایسے لوگ ہیں جن کا دماغ اس ٹیم پر بلکل ختم ہو چکا ہے ان کو چیمپل سوفی کی لالچ دے دے کر ان کے موں میں جو ہے وہ چیمپل سوفی ان کے ذہنوں میں چیمپل سوفی گھول دی گئی ہے اور ان کے دماغ میں ایک زہر گھول دیا گیا ہے انڈیا کے خلاف جو اچھی بات کرے گا وہ ملک کا غدار ہے انڈیا کے لئے جو اچھی بات کرے گا وہ ملک کا غدار ہے انڈیا کو جی تعریف کرے گا وہ ملک کا غدار ہے تو بھائی شویب اختر بھی ملک کا غدار ہے پھر میں بھی ملک کا غدار ہوں میں کہنا کیا چاہتے ہو تمہیں ایک بات بتاؤ بندہ سچ نہ بولے پاکستان میں ہم نے کیا پوری زندگی اپنی جھوٹ کے اوپر گزار نہیں ہے خود سوچو اب شویب اختر کا ایک لیٹس سٹیٹمنٹ آیا ہے جس کے اندر وہ کہتا ہے کہ بھائی چیمپنس ٹروفی پاکستان کے لیے ایک بہت اہم ٹورنمنٹ ہے اور چیمپنس ٹروفی وہ ٹورنمنٹ ہے جو کہ اگر پاکستان میں ہوتا ہے تو پھر انٹرنیشنل ٹورنمنٹ کے دروازے کھلیں گے ہمیشہ سے یہ بات کنسرن کی جاتی ہے کہ چیمپنس ٹروفی یا پھر دنیا کا کوئی بھی آئی سیٹی کا ٹورنمنٹ پاکستان میں ہوسٹ نہیں ہو سکتا پاکستان ہوسٹ نہیں کر سکتا اور شوے بختر نے کہا کہ دیکھو ہونے تو اب بھی یہی جا رہا ہے چیمپنس ٹروفی پاکستان میں نہیں ہونے جاری یہ بات شوے بختر نے اپنے سیٹمنٹ میں کہیے کہ چیمپنس ٹروفی پاکستان میں نہیں ہونے جاری لیکن اگر ہو جائے تو اس میں پاکستان کا بہت فائدہ ہے پاکستان کو بہت اچھا فائدہ ملے گا فائننیشلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی تو خود سوچو اس میں غلط بات کیا ہے بھائی مطلب اس نے سیمپلی سے ایک ورڈ بولی ہے کہ نہیں ہونے جاری ہے کیونکہ وہ جائر سے باتیں وہ بڑا بندہ ہے اس کی پہنچ چوچی تاکہ یہ پی سی بی اور ای سی بی اور پتہ نہیں آئی سی سی ہر جگہ پر شوے بختر کے پہنچے اس کے پاس ساری خبریں ہوتی ہیں وہ باہر لاکر خاری دیتا نہیں ہے آج اگر اس نے یہ بات بول دی کہ چیمپنس ٹروفی پاکستان میں نہیں ہوگی چیمپنس ٹروفی پاکستان سے باہر ہوگی تو اس میں غلط کیا ہے کیونکہ ہونے تو یہی جارہاں بندہ سچ بول رہا ہے یا تو ہو نا کہ جھوٹ بول رہا ہے شوے بختر شوے بختر نے دگا دے دیا پاکستانی عوام کو یہ کر دیا وہ کر دیا بھائی وہ بندہ سچ بول رہا ہے کہ چیمپنس ٹروفی پاکستان میں نہیں ہو رہی اور اس نے کہا ہے کہ میں چاہتا ہوں میں چاہتا ہوں پاکستان میں چیمپنس ٹروفی ہو لیکن جس قسم کے حالات ہیں یہ کوئی بھی اس ٹائم پر سوچ نہیں سکتا کہ پاکستان میں یہ چیمپیس ٹوفی ہونی چاہیے یا پھر ہو یا پھر ہو سکتی ہے یہ کوئی بھی نہیں چاہتا اس ٹائم کے اوپر کیونکہ اس سے کرکٹ کا نقصان ہو رہا ہے اگر یہ چیمپیس ٹوفی کے نا ہونے سے کرکٹ کا بھلا ہوتا ہے انڈیا کا بھلا ہوتا ہے آئی سیزی کا بھلا ہوتا ہے اور اوبرال دنیا کے تمام ٹیموں کا بھلا ہوتا ہے کہ ہمیں چیمپیس ٹوفی چاہیے بھائی نہیں چاہیے چیمپیس ٹوفی لے جاؤ دنیا میں کہیں پر بھی کراؤ لیکن کرکٹ جیویت رہنی چاہیے کرکٹ کا بھلا ہونا چاہیے کرکٹ میں اچھائی ہونی چاہیے خود سوچو جس قسم کی کرکٹ اس ٹائم پر پاکستان کھیل رہا ہے پاکستان میں چیمپیس ٹوفی ہو یا پھر باہر ہو ہارنا ہے پاکستان نے اس سے اچھا ہے کہ کم سے کم ہم یہ بات تو نہیں بولیں گے دنیا کو کہ بھائی ہم اپنے ملک میں کھیلی نہیں رہتے اس لئے ہم ہار گئے ہم اپنے ملک میں نہیں کھیل رہتے ہمیں ہوم ایڈوانٹیج نہیں تھا اس لئے ہم ہار گئے ہم کم سے کم یہ تو بول سکتے ہیں دنیا کو ابھی آپ موٹھا کر بول دو کہ نہیں جی ہم پاکستان میں لے کر آئنگے اور پھر پاکستان میں آپ کو افغانستان بھی رہے آپ کو بنگلہش بھی رہے آپ کو انڈیا بھی رہے نیزلن بھی رہے آسٹریلیا بھی آ رہا ہے مطلب جس ٹیم کے اگن سب کھیلوں کے زائد تھی بات ہے پاکستان میں آپ جیت تو سکتے نہیں ان سے یہ تو ایمپوسیبل ہے کہ پاکستان ونڈے کرکٹ پاکستان کے اندر جیتے گا یہ ایمپوسیبل چیز ہے لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں یہاں پر روگوں کو خمار چڑھا ہوا ہے کہ بھائی چیمپنس شوفی پاکستان میں لاؤ چیمپنس شوفی پاکستان میں کراؤ اوہ بھائی نہیں چاہیے چیمپنس شوفی پاکستان میں بھاڑ میں جائے ایسی کی تیسی چیمپنس شوفی کی یار خود سوچو یہ قسم سے دماغ خراب ایک بندہ کچھ آ کے بول رہا ہے احمی شہزاد کبھی کوئی بات کر رہا ہے کبھی شوے بختر کوئی بات کر رہا ہے تو بھائی اس کے خلاف پورا پاکستان اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے کہ بھائی نہیں یہ غلط بات ہے یہ ملک کے گدار ہیں بھائی شوے بختر نے ملک کو ریپرزینٹ کیا ہے انہوں نے جبڑے توڑے ہیں لوگوں کے لوگوں کے مو سے خوند نکالا ہے شوے بختر نے اور تم کہتے ہو پاکستان کے ایک اس کے لئے یوگانڈا کے لئے کھیل رہا تھا یا یہ تھوپے کے لئے کھیل رہا تھا یا پھر وہ جا کے پپوانی بھی نہیں کھل رہا نہیں بھائی وہ بھی اسی پاکستان کے لئے کھیل رہا تھا لیکن بھائی اگر جب پاکستان کے ایک حیثیت نہیں ہے سمجھ لے پوانیٹ ہی نہیں کھل رہا چیمپیس ٹوفی کا بنی نہیں رہا ہے سوال ہی پیدا نہیں ہو رہا کہ پاکستان میں چیمپیس ٹوفی ہو تو پھر ہم کیوں ہی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں کہ بھائی چیمپیس ٹوفی پاکستان میں لے کے آؤ زبردستی لگائی ہوئی ہے یار وہ تماشا بنا کے رکھا ہے چیمپیس ٹوفی کا وہ سمجھدار ہے وہ دماغ سے بھائی وہ بندہ کرکٹ کھیلا ہوا ہے اس کو پتہ ہے وہ انڈیا کو بھی جانتا ہے وہ پاکستان کو بھی جانتا ہے وہ آئی سی سی کو بھی جانتا ہے وہ ہماری طرح کوئی دو نمبر پھدوئی انسان نہیں ہے میں بھی اپنے آپ کو اس میں انکلوڈ نہیں کرتا ہوں کہ میں کوئی بہت سمجھدار انسان ہوں لیکن کب سے کم سچ بولنے کی طاقت ہے حقیقت کو فیس کرنے کی طاقت ہے کہ بھائی اگر چیمپیس ٹوفی پاکستان میں ہوتی ہے اور ہائیبر موڈل پر ہوتی ہے کیونکہ ہارے گا پاکستان یا جیتے گا وہ ایک الگ میٹر ہے جو کہ انپوسیبل سی چیز ہے کہ بھائی جیتے گا لیکن پھر بھی اگر چیمپیس ٹوفی باہر ہوتی ہے تو پاکستان کے پاس کم سے کم ایک رائٹ ہے ایک بولنے کا مددہ ہے کہ بھائی ہمارے پاس چیمپیس ٹوفی یہ ہے وہ گھر میں نہیں ہو رہی تھی اس لیے ہمارے گھنٹے بج گئے یار کوئی شرم کر لو کوئی ہائیہ کر لو دوستو اس طریقے سے پاکستان کے میڈیا میں جبردست ہنگامہ مچا ہوا ہے کہ پاکستان میں یہ چیمپیس ٹوفی نہیں آجد کی جاری ہے ابھی تک یہ حساب دیکھ رہا تھا کہ پاکستان میں سٹیڈیم ڈیرمال ہو رہے ہیں اور چیمپیس ٹوفی کے لیے ہی ہو رہے ہیں لیکن جیسے جیسے چیمپیس ٹوفی کا حصہ میں قریب آ رہا ہے اب پاکستان کے ہاتھ سے چیمپیس ٹوفی نکل کر ہائیبریڈ مارڈل پر کنڈکٹ ہوگا ہے یا پاکستانیوں کو کتی پچھ نہیں رہا ہے اس کا آروپ سیدھا سیدھا بیسی سی آئی کو جمعیدار ٹھہرا رہے ہیں لیکن بیسی سی آئی کا اس میں کتنا رول ہے یا تو پتہ پانا کٹھین ہے پھرحال آئی سی سی کے ہی نردیسوں پر ساری یہ کام کیے جا رہے ہیں پاکستان کا آروپ ہے کہ بیسی سی آئی کے اس آروپ پر آئی سی سی ورک کر رہی ہے اور نیوٹرل طریقے سے ورک نہیں کر رہی ہے لیکن پاکستان کا ساتھ کوئی بھی بیسکا اور دیس کرکٹ بولڈ نہیں دے رہا اور پاکستان پوری ترقیق سے چیمپئن ٹرافی کو لے کر الگ تھلک پڑ گیا اسے ہر حال میں اب ہائیبریڈ مارڈل کے لیے سامتی رکھانی پڑ رہی ہے ایک طرح سے مانے تو اب بھارت کیا کہ پاکستان یعنی پی سی بھی پوری طریقے سے جھک جھکا ہے کیونکہ اب اس کے پاس اور کوئی دوسرا راستہ نہیں بچا ہے نہیں تو پاکستان چاہے کھیلے چیمپئن ٹرافی یا نہ کھیلے یا اپنے دیس میں کنڈکٹ نہ کرائے پاکستان میں چیمپئن ٹرافی نہ ہونے پر بھی وہ ایسے ہی ہوگا جیسے پہلے ہوتا ہوا آیا ہے پاکستان کو یہاں صاحب دکھ رہا ہے کہ اگر ہم چیمپئن ٹرافی نہ بھی کھیلے تو بھی انڈیا اپنے بلبوتے پر کروا لے گا اس سے اب پاکستان کو ہار مان کر چیمپئن ٹرافی کو ہیبرٹ مارڈل پر کروانے کے لیے صحبتی دینی پڑ رہیا اور یا اس کے دیس کے میڈیا کرمیوں اور کٹکٹ فینسوں کو قطع ہی نہیں پچھ رہا انہوں نے سپنا پالے ہوئے تھے کہ ہم اپنے دیس میں بیرات کھولی اور روحی سرما کو کھیلتے ہوئے دیکھیں گے لیکن اب یا دور ہوتا جا رہا ہے دوسرے ترکی کی تاجہ اپڈیٹ پانے لائک اور سبکرائب کے ملتے ہیں انسٹرپلٹ کے ساتھ